بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم اور شکر سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم آپ سے ہوم میڈ پوپ کون کی ریسپی شیئر کریں گے کہ آپ بغیر اون اور مشین کے گھر پر کیسے آسانی سے پوپ کون بنا سکتے ہیں کیونکہ پوپ کون بچے اور بڑے سبھی شوک سے کھاتے ہیں تو ویورز یہ جو مکہی کے دانے ہیں یہ آپ کو بڑے بڑے میگا مار سے آسانی سے مل جائیں گے ہم نے راولپنڈی میں راجہ بزار سے جو گلہ منڈی ہے وہاں سے لیے ہیں تو اس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں ایک امپورٹڈ اور دوسری لوکل تو امپورٹڈ کوالٹی والے میں نے لیے ہیں اس میں 180 کے کے جی ملے ہیں اور یہ 100% کے قریب پھول بن جاتے ہیں تو جو لوکل کوالٹی کی ہوتے ہیں وہ 150 کے کے جی بھی مل جاتے ہیں لیکن اس میں 70% پھول بنتے ہیں اور باقی دانے رائے جاتے ہیں تو اب چلتے ہیں اجزا کی طرف تو میں نے 1 کپ لیے ہیں مکہی کے دانے اور 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئل تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز ہم جو برتن لیں گے جس کے اندر ہم نے پوپ کون بنانے ہیں وہ اس طرح کا دیکھ جا ہونا چاہیے نیچے سے بشاک کھلا ہو لیکن اوپر سے اس کا یہ جو یہ والا جو حصہ ہے یہ تنگ ہونا چاہیے اور یہ میں نے دیکھ جا لیا ہے بڑا سارا تو ہم اس کے اندر پوپ کون بنائیں گے تو ویورز یہ میں نے دیکھ جا رکھا ہے چولے پہ اور اس کوشش کریں کہ یہ تنگ مو والا برتن ہونا چاہیے بہت زیادہ کھلے مو والا دیکھ جا نہیں ہونا چاہیے تو فلے میں نے اون کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس آئل کو اچھی طرح سے گارن کر لیں گے اور اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس میں مکئی کے دانے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو اچھی طرح سے ہلاتے رہیں گے ہلانا چھوڑنا نہیں ہے میں سلسل ہلاتے رہنا ہے یہ سارا آئل اپنے اندر جزد کر لیں گے ابھی ہم ان کو کور نہیں کریں گے کور کیے بغیر ہم مسلسل ہلاتے رہیں گے آنچ ہلکی رکھنی ہے آنچ تیز نہیں کرنی بلکل ہلکی آنچ پین کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بلکل لو فلیم پینے رکھا ہے فلیم ہائی نہیں ہے بلکل لو ہے ان کے بھولنے کے آوازیں آنا شروع ہوگی تو ہم فوراں اوپر سے ان کو کپڑے سے کور کار دیں گے ڈھککن نہیں دیں گے دیکھ جے کا ہم کپڑے سے کور کریں گے لیکن کپڑا ریشمی نہیں ہونا چاہیے یا تو دستر خان جو آپ کھانے میں یوز کرتے ہیں اپنے کچن میں وہ یوز کر لیں یا پھر آپ سوٹی کپڑا یوز کریں پیور جا آپ چیک کریں ان کے وازے آنا شروع ہو چکی ہیں تو آپ ہم ان کو کپڑے سے کور کار دیں گے اس طرح سے لیکن ہم نے چمچہ باہر نہیں نکالا چمچہ اس کے اندر ہی رکھا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ہلاتے رہیں گے اور اوپر سے ہم نے کور پکار دیا تاکہ یہ دانیں باہر اوڑ کے نہ نکلیں تو اوپر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے بھونے کی مسلسل سے آوازیں آ رہے ہیں لیکن ہم ان کا کپڑا نہیں اٹھائیں گے اگر کپڑا اٹھایا تو یہ سارے باہر نکل جائیں گے دویورز ان کو مسلسل ہلاتے رہیں گے اس کا چمچہ ہلانا روکنا نہیں ہے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور ان کے اندر سے آوازیں جب تک پوری بند نہیں ہو جاتی اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھونے جا رہے ہیں جب آوازیں آنا بند ہو جائیں گے تو تک یہ پورے دانیں بھون جائیں گے دویورز ہمارے دانیں بھون چکے ہیں اب ان کے آوازیں آنا بند ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کا کور اٹھاتے ہیں ما شاہ اللہ یہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ کتنے زبردہ سے پوپ کون بنے ہیں اور سارے کے سارے بند چکے ہیں تو ویورز اب ہم اپنے پوپ کون ڈشوب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہ آپ دیکھیں اس کے اندر سے ایک بھی دانہ نیرا سارے کے سارے پھول بن گئے ہیں تو ویورز آج آپ کو مارے ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ